اسلام علیکم ٹینٹھ کلاس آج ہم آیت نمبر فورٹی ایٹھ اٹھالیس پڑھنے لگے ہیں اٹھالیسے سٹارٹ کرنے لگے ہیں عوض باللہ امن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَوْتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَا عَزَاهُمْ وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلًا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دے رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا یعنی شروع میں بھی جب صورت سٹارٹ ہوئی تھی اس میں بھی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے جو صورت حساب کی نازل فرمائی تھی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار و منافقین کا کہا ماننے سے منع فرمایا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور ان کی جو تکلیف دیتے ہیں اس پر نظر نہ کرنا اور صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ اللہ ہی کارساس کافی ہے یعنی تمام کاموں کے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے منز رکھیں وَلَا اُرْنَا تَوْتِئِي کَحَا مَانْنَا کافرینہ کافروں کا وَلْمَنَافِقِينہ اور منافقوں کا وعدہ اور نظر نہ کرنا ازاہن ان کی تکلیف دینے پر و توقل اور بھروسہ کرنا اللہ پر وقافہ اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلہ کارساس مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو خاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو یعنی اس میں طلاق کے بارے میں حکم ہے کہ جن عورتوں کی جو نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی یعنی ان کو جو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ طلاق نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہوتی اس لیے جو ہے عدت پوری کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ جن سے نکاح ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ جب وہ طلاق دے دیں مومن عورتوں کو تو پھر ان کو کچھ مال دے کر ان کو جو ہے وہ رخصت کر دے اچھی طرح سے یعنی عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے مال دے کر یعنی کچھ ان کو خرچہ دے کر یعنی کپڑے یا کچھ نقدی یعنی مال وغیرہ دے کر طلاق دینی چاہیے تاکہ نفرت کے جذبات جو ہے وہ پروان نہ چڑے یعنی ان سے عدت پوری کروانا ضروری نہیں ہے اور رخصتی سے رخصتیں نہیں ہوئی ہوتی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں عدت نہیں پوری کی جاتی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دیئے ہیں خلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں وَمَا مَالَكَزْ يَمِنُكَا اور تمہاری لونڈیاں مِمْ مَا فَاللَّهُ جو اللہ نے بطورے مالِگ نیمت دلوائی ہیں اللہ کا تم پر حلال کر دی ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیئے ہیں یعنی حق محر ان کو ادا کر دیئے ہیں وہ حلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطورے مالِگ نیمت دلوائی ہیں وَبَنَاتِ عَامِكَا تمہارے جچا کی بیٹیاں وَبَنَاتِ عَامَاتِكَا تمہاری پھوپیوں کی بیٹیاں وَبَنَاتِ حَالِكَا تمہارے ماموں کی بیٹیاں وَبَنَاتِ حَالَاتِكَا تمہاری حالاؤں کی بیٹیاں وَبَنَاتِكَا جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑکا رہی ہیں سب خلال ہیں اور کوئی مومن عورت اپنے تائیں پیغمبر پیغمبر کو خبہ کر دے یعنی محل لے یہ بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی خلال ہے لیکن یہ بات اجازت احمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں یعنی کہ جن عورتوں کو محر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کر دی ہیں وہ حلال اللہ تعالی نے ان کے لئے کر دی ہیں اور بعض جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ہیں وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینا چاہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ بھی وہ بھی ان کے لئے حلال ہیں یعنی حق مہر کے بغیر بھی وہ ان کے لئے حلال ہیں اور یہ اجازت خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے عام مومنین کو نہیں قد علمنا ما فرضنا لئے ازواج وما مالکات ایمان لکای لا یکونا لئے ہراجن وکان اللہ غفور رحیم غفور رحیم ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے یہ اس لئے کیا گیا ہے تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو مہر اس نے مقرر کر دیا ہے وہ اس لئے کیا ہے کہ داکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب میننگس لکھیں یائی اللہ زینا مانو اے ایمان والو ازاد جب نکاہ تم تم نکاہ کرو مومناتی مومن ارتوں سے سمہ پھر طلق تمہ ہنہ تم انہیں طلق دے دو من سے قبل پہلے ان کے تمسہ ہنہ تم انہیں چھوو یا ہاتھ لگاؤ فامالاکم اور نہیں ہے اللہ علیہنہ ان کے لئے من سے عدتن عدت پوری کرانا تاتا دونہا کہ ان کا شمار کرو پوری کراؤ فاماتے ہنہ پر سنے کچھ مال دو واسارے ہو ہنہ اور انہیں رخصت کر دو یعنی حرچہ دے کر سراخن جمیلہ اچھی طرح سے رخصت کرنا اتنے منگز اگلی آیت کے جو ہے وہ میں آپ کو کال لکھواؤں گی اس کو آپ جو با محورہ ترجمہ اور منگز جات کیجئے گا جتنے آپ کو لکھوائے گئے ہیں اللہ حافظ